کہ بلبیر شنگ راجعوال جی سے وہ آج کی بی سی کو اڈریس کرتے ہوئے کل کے جو پریڈ تھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو مدت تھے وہ آپ کو بتائیں گے بلبیر شنگ راجعوال جی دھنویت آئیو کل کسان گنتنتر پریڈ کا آئیوجن کیا گیا جس میں دو لاکھ سے زیادہ ڈریکٹر آئے اور لاکھوں لوگ اس میں شامل ہوئے یہ اپنے آپ میں اتحاسک رہا دنیا کی نظریں اس کے اوپر رہی پھر بھی یہ سرکاری ساجش کا شکار ہوا سرکار نے جس طرح سے ایک ساجش کے تحت کسان اندورن کو دوڑنے کی کوشش کی اس کے باوجود اس ڈریکٹر پریڈ میں کسان گنتنتر پریڈ میں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ کسان پیس فل رہے کچھ گٹنائیں ہوئیں سرکار کا ایک بڑا ہی شپشت پروگرام تھا وہ کل لنگا ہو گیا ساجش کل لنگی ہو گئی آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہم چھپیس نومبر کو یہاں آکے بیٹھے لیکن سرکار نے ایک ساجش کے تحت بنجاب کسان مزدور سنگھرش کمیٹی کے لوگوں کو ہمیں بینا کسی انفرمیشن کے جہاں ہمارے لیے بلوکڈ کیا ہوا تھا اس کے آگے لاکے بٹھا دیا ان کے لیے کوئی بلوکڈ نہیں تھا اور ان کے ساتھ سانٹ کانٹ کر کے کل چھپیس جنوری کو اس کسان گنتنتر پریڈ کو سابوٹیج کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے پیرلل ہم نے تو سرکار سے بات چیت کر کے پانچ روٹ تیہ کیے تھے جہاں ہم نے یہ پریڈ کرنی تھی اور انہوں نے اس کے پیرلل دلی کے اندر پریڈ کرنے کو ڈیکلئر کیا اور پانچ چار دن پہلے یہ بھی ڈیکلئر کیا کہ ہم لال کلہ جائیں گے اور ایک دو ان کے ساتھ لیڈرز نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم لال کلے پہ جھنڈا فیر آئیں گے لیکن سرکار کی ان سے ملی بگت تھی اس لیے جب وہ گئے ہمارے لیے جو روٹ تیہ کی گئے تھے وہاں وعدائیں کھڑی کی گئی ہر روٹ پہ پولیس نے لوگوں کو جہاں سے ہم نے مڑنا تھا ہر جگہ کہا کہ سیدھے جاؤ دلی میں جاؤ نام کا تھوڑا بہت ریزیسٹنس کیا لیکن خود سب کو لال کلہ پہ بھیجا کسی کو آئی ٹیو پہ بھیجا لوگ وہاں گئے انہوں نے وہاں جا کے جو کچھ کیا وہ سارے دیش کے سامنے ہے اب تو جو سارے دیش کے سامنے جو ان کی ملی بگت کی تصویریں ہیں دیپ سدھو جو رسس کے ہیں اور وہ امیت شاہ موڈی کے خاص ایجنٹ ہیں انہوں نے وہاں جا کے یہ سارا کارے کیا اور کمال یہ ہوئی کہ چھبیس جنوری کا دن ہو دیش کا ایک اہم ستھان ہو لال کلہ وہاں پہ جو پولیس چوکی تھی جب یہ لوگ وہاں گئے تو سارے پولیس والے چوکی چھوڑ کے چلے گئے اور چار گھنٹے تک ان کو اپنا کارے کرنے دیا اور انہوں نے ہمارا جو راشتری دھج ہے اس کو اتار کے اس کے برابر ایک اور دھارمک جھنڈا پھیر آیا اور اس کے بعد وہ آرام سے وہاں سے گئے یا جو کچھ تھے تو پولیس نے ان کو کسی کو کچھ نہیں کہا دیپ سدھو ہمارے نیشنل فلیک کے نیچے ایک طرح سے ٹہلتے نظر آئے وہ سارا میڈیا میں میڈیا میں سب کچھ ہے اس سے سارے دیش کی بھاونائیں آہد ہوئی ہیں ہم بھی اس دیش کے باسی ہیں ہماری بھی بھاونائیں آہد ہوئی ہیں لیکن کیونکہ اس اندولن کی شروعات اس کا اس کا آدھار ہم نے کسان مورچہ کی طرف سے شروع کیا اس لیے ہم بینا کسی قصور کے دیش واشیوں کو جنہیں کھیت پہنچا ہے اس سے کھیت برکڑ کرتے ہیں جن لوگوں کو اس سے گشت ہوا ہے کسان مورچہ کی طرف سے میں کھیت برکڑ کرتا ہوں لیکن یہ کسان مورچہ سے چلایا ہوا اندولن لگاتار جاری رہے گا ہم نے فیصلہ لیا ہے کہ اسی سنبند میں تیس جنوری کو گاندی جہنتی پہ سارے دیش میں گاندی جی کی ہتیا کے دن پہ سارے دیش میں کسان اندولن کی طرف سے جن سبائیں کی جائیں گی اور ایک دن کا انچن رکھا جائے گا اور اسی طرح پہلی تاریخ کا جو ہم نے پہلی فروری کا جو پروگرام تیہ کیا تھا اسی وجہ سے فیلحال ہم نے اسے کوسٹ پون کر دیا ہے اور اس اگلا پروگرام پھر اگلی کسی میٹنگ میں ہم ڈیکلیئر کریں گے تو پارلیمنٹ کو جو مارچ کا پہلی تاریخ کو تھا وہ ہم نے فیلحال پوسٹ پون کر دیا ہے اور اگلی کسی میٹنگ میں جو پروگرام ہوگا وہ آپ سب کو بتا دیں گے دنیا کسی میٹنگ میں بسکتا